و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سید الاسفیاب گوھر ارتکا اکس نور خدا جلوہ حق نمار منبع یود و سخا مشہلِ بزمِ وفا چراغِ خانِ صفا مظہرِ شانِ کبریا نورِ شمس و کمر ذاتِ والا گوھر راہدارہ حبر راکبِ بہر و بر نازشِ دو جہان فخرِ کون و مقام رحمتِ ہر زمان مون سے بے قسان عرافتِ عاشقان مشکل و مہربان شفقتِ بے قرآن حاصلِ انعا باعثِ کنفکان نجیبُ الادب کبیر الحصف امی لقب انتہائِ کمال منتہائِ جمال ماورائِ خیال شانِ ربِ غفور واقفِ نزد و تور شافہِ یومِ نشور صدرِ قزمِ یقین حجتِ آخری مظہرِ اولی اکرمُ الْاکرامی ارشدِ راشدی حسنِ کائنات جانِ کائنات عظمتِ کائنات بہارِ کائنات نورِ کائنات جانِ جہانِ کائنات اول و آخر ظاہر و باطن رحیم و قریب حسیب و مجیب حبیب و قلیب سیدِ نیک نام شاہِ خیرُ الْعنام مرجعِ خاص و عام سید ساجدین سید القاملین خاتم النبیین دانِ شُبُل مولاِ کل ختم الرسل شمسِ دُوہا بدر تجا نورِ الہدا بلغلُ لعبِ کمالِ ہی کشفت و جابِ جمالِ ہی حسنت جمعی و خسالِ ہی شیخ سادی شرازی کے بھی یہ تین مصرے میں درود میں ہی شامل کر رہا ہوں اور آپ کی انتہائی توجہ بھی چاہتا ہوں یہ وہ تین مصرے تھے جو آپ نے لکھے اور چوتھا مصرہ مکمل نہیں ہو رہا تھا بہت مشکل کام ہوتا ہے شاعر کے لیے کہ وہ ایک ہی لفظ میں ردیف بھی اور کافیہ بھی تحریر کرے لفظ ایک ہو وہ ردیف بھی ہو اور وہ کافیہ بھی ہو شاعری جو ہے وہ انہی دو لفظوں کے تحت لکھی جاتی ہے ردیف اور کافیہ یہ دو لفظ اسی پہ شاعری ہوتی ہے اب یہ شاعر کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں ایک لفظ استعمال کرے اور وہ ردیف بھی ہو اور کافیہ بھی ہو اور یہ عزاز تھا شیخ سعادی شرازی کے لیے تھوڑے لفظ زیادہ لفظی چوری پشری یہ خاص کرم تھا تو لکھتے ہیں بلغل اولاب کمال ہی یہ جو کمال ہے یہ ایک ہی لفظ ہے جو کافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے کمال ایک لفظ لفظ ردیف بھی کافیہ بھی پھر جمال ردیف بھی کافیہ بھی پھر خسال ردیف بھی اور کافیہ بھی اب چوتھا لفظ ایک چاہیے تھا جو لفظ بھی ایک ہو اور آخر میں پھر لام بھی ہو اور وہ ردیف اور کافیہ کا کام بھی پورا کرے بامائنی ہو گنام یہ قدر لفظ ذہن میں نہیں آرہا کروں تو کروں کیا سوچا شاید کوئی مجھ میں کمی ہے میں لکھ نہیں پا رہا مدینے والے سے رفت جو ہے وہ کائن نہیں ہو رہا ٹوپ چکا ہے آپ نے دن کو روزے رکھنے شروع کر دیئے اور رات کو عبادت شروع کر دی تین مہینے مسلسل یہ کام کیا ایک دن کیا ہوا رات کو عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر جا گیا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ دو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر جا گیا ادھر آنکھ لگی ادھر ستارہ اور روش میں پہنچ گیا ادھر آنکھ لگی ادھر سے میرے آقا کی تشریف آوری ہو گئی میرے حضور تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا سادی کیوں پریشان ہے دن کو رولے رکھ رہے رات کو عبادت کر رہے بات کیا ہے اب حضور خدموں سے سننا چاہتے تھے کہا آقا میں نے تین مشرے لکھے ہیں ان میں مجھے ایک لفظ چاہیے جس کے آخر میں لام ہو اور ایک پورا لفظ ہو جو ردیف اور کافیہ کا کام کرے میرے آقا نے کہا سناؤ آقا نے فرمایا پھر لکھو آقا کیا لام چاہیے نا کہا آقا آخر میں لام چاہیے کہا لکھو آقا کیا کہا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ سلو علیہ وآلہ درامی قد یہ ہے عاشقوں کی سچی باتیں کہ جب بھی بکارا ہے حضور تشریف لائے کمی ہم میں ہے مدینے والے آج بھی آج بھی جلوہ فروز ہو دو ہو سکتے ہیں آتے ہوں کبھی ہم اور آپ کو امام شرف الدین بشیری کا بھی تو پتا ہو گیا یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہے ایک دن ہوا گیا یہ بیمار ہو گیا اس کو فالج کا مرض ہو گیا جب یہ فالج فالج کے مرض میں مطلع ہوا تو گرامی قدر میں درود سے آج شروع کر رہا ہوں درود سے آج شروع کر رہا ہوں فالج کے مرض میں مطلع ہو گیا ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا اس کے جو بادشاہ دو سہواب تھے ان کے یہ قصیدے لکھتا عوام میں سناتا اس کو کچھ نہ کچھ انعام ملتا آخر کار ہوا کیا یہ بیمار ہو جا فالج کے مرض میں مطلع ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اب یہ چار پائی پہ پڑھا ہے اور رو رہا ہے کروں تو کروں کیا آخر سوچا ساری اور اماری 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 ا بس کلم اٹھائی ہے درود سے شروع کیا ہے مولا یا سلی و سل دائی من عبادت عبادت ایک سو ترے سد اشار لکھتے گئے روتے گئے جب ایک سو ترے سد اشار پورے ہوئے لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی ادھر جیسے شادی کا مکتر جاگا تھا ایسے شرف و دین کا بھی جا گیا میرے آقا تشریف لائے کہاں کیوں پریشان کہاں میرے آقا میں فالج کے مرض میں مطلع ہو شفا چاہیے آقا دوا چاہیے میرے حضور نے ہاتھ وڑایا ابھی ہاتھ آگے بڑا ہی تھا جیسے ہی سادی کے بدن پہ لگا یہ وہی ہاتھ ہے جو شہابی کی آنکھ پہ لگا تھا تو آنکھ روشن ہو گئی سبحان اللہ اور اچھے کہیے یہ وہی ہاتھ تھا جو بازو کٹے ہونے چھوڑ یہ وہی ہاتھ ہے جو سورج کو جو سورج کو واپس ملاتا یہ وہی ہاتھ ہے جو سورج کو روکے روکا کے نہیں یاد ہے ہاں یہ کب کی بات ہے اثر زمازی اثر میں تو سورج مڑا نا علی کے لیے اور سورج روکا بھی ہے روکا بھی ہے جس کو پتا ہے یہ روکا ہے ذرا ہاں روکا چلو میں میں پردہ کھول دے بدھ کا دن تھا بدھ کا دن تھا بدھ کا دن تھا حضور شبہ میرائے سے واپس آئے انہوں نے بہت سے سوال کیے میرے حضور بتاتے رہے آخر کار انہوں نے کہا ہمارا ایک کافلہ شام گیا تھا اور آپ ظاہر شام سے ہی آگے پھر بڑھ کے گئے تو بتا سکتے ہیں وہ کب آئے گا میرے آقا نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے کافلہ مکہ میں ہوگا جب انہوں نے کافلے والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حد مغرب کے سورج سے پہلے غروب ہونے سے پہلے مکہ میں ہوگے انہوں نے کہا یہ تو پھر کام خرار ہو گیا دلیل مانگی تھی تو بتا دیا گیا اب ایک اٹھا اس نے کہا میرے پاس ایک حل ہے کہا کیا کہا ہم پہاڑ کے دوسری پہاڑ کافلہ لوگ دیکھتے کافلہ بھی ہمارا سمان بھی ہمارا سمار بھی ہمارے سارا کچھ ہمارا بندے بھی ہمارے تو ان کو کہیں گے جب سورج غروب ہوگا تو پھر آنا پھر کہیں گے کہ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ نبی ہوتے ایسا تو نہ ہوتا جو ہوا ہے یہ خبر حضرت ابو وقت ستین تک پہنچ گئی آپ تھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہا آقا انہوں نے کافلہ روک دیا ہے کافلہ پہار کے پار روک دیا ہے اور چلے گا کافلہ تب جب سورج غروب ہوگا میرے آقا نے کہا بھوگا تو پریشان کیوں ہے کہا آقا کافلہ روک دیا ہے کافل ذرا دے ہم سورج لوگ دیتے ہیں آئے 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 ادھر کبلا شاہد حضرت ادھر کافلہ روکا رہا ادھر سورج روکا رہا تھک گئے ہار گئے کافلے والوں نے کہا یہ ابو جاہل ہر بار کوئی ان کو جاہل کا تو آدھو گی ہے شام سے ہم چلے ہیں بھوکے پیاک سے ادھر روک دیا ہے گرمیتی شدر کہا چھوڑو چلو ادھر سے یہ چلے ادھر سے سورج گرامی قادر کیونکہ لفظ میرے بھوش ہے یہ بے اختیار نکل گیا تھا کہ سورج رکا ہے اسی اشارے سے چاند تکڑے ہوا ہے درخت چلا ہے پتھر بولے ہیں پتھر بولے ہیں یہی دست آگے بڑھا امام شرف عدیم بوشیری اٹھ کے بیٹھ گئے قدموں میں گرے ہیں کہا سناو ذرا سیدھا جو لکھا سنانا شروع کر دیا اب میرے حضور نے اپنی چادر اتاری ہے توفے میں دے دی صبح اٹھے ہیں چادر پاس تھی اب اسے بڑی کیا حال سنت اسے بڑی کیا دلیل ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ چادر اب خوشی سے جھومنے لگے کہا چلو آج کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں پہلے تو بستر بھی پڑھتے رہے ہیں آج مسجد میں چلتے ہیں کیولا جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر آئے تو باہر ایک بابا بیٹھا ہے امام شرف عدیم آگے بڑھے بابے نے کہا شرف عدیم بات سن یہ شرف عدیم بابے کے پاس آیا کہا شرف عدیم جو رات کسیدہ سرکار کو سنایا تھا وہ مجھے بھی سناتی وہ کسیدہ مجھے بھی سناتی کہا میں نے کسی کو بتایا نہیں کہا کسیدہ کہا نیچے درات تھوڑا سا میرے پاس آنا یہ چادر تو آگے کر جو رات سرکار ہے تا فرما بولو درہ سوحان اللہ اور اچھی بولو سوحان اللہ بابے کے قدموں میں بیٹھ کے بیٹھ بولا بابا تو بتا تو ہے کون کہا میری چھوڑا مجھے کسیدہ سنا مولا یا سلام کہا نہیں کہا پھر میں اس لیے بتاؤں گا تمہیں کہ میرا راج رکھو کہا جی میں راج رکھوں گا جب تک آپ دنیا میں ہیں میں نہیں بتاؤں گا کسیدہ پکا وعدہ کہا بات یہ ہے کہ جب حضور تیرے پاس آئے تو اس سے پہلے میرے پاس آئے اس سے پہلے میرے پاس آئے اور کہا چل میرے حبیب شام میں میرا ایک آشک مجھے بکار رہا ہے اب وہ بابے کا نام حبیب تھا اور وہ بابا شام کا پتب تھا شام کا پتب تھا شام کا پتب تھا یہ اب دورِ آذر ایسا دورہ آگیا ہے کہ بندہ ہوتا بھی کچھ نہیں ہے اور اب بن بن کے دکھاتا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں قبلہ سچی باہ اصل میں اولیاء اللہ چھپایا ہی کرتے تھے اپنے آپ طریق پڑھ کے دیں اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے کام اپنا کرتے رہیں اور چھپ کے کرتے رہیں جب حضر نظام و دین محبوبِ اولیاء محبوبِ خدا ماں سے کہتا ہے امہ بتاؤ گی اللہ کیسے ملتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا اللہ کیے جا امہ کرتا ہو مگر بتا اللہ ملتا کیسے ہے بات کیوں کہ جملے میں نے حبیب کی بات تو بات آگے پیچھے ہو گئی ہے تو یہ اجازت ہے میں یہ بات کو کمل کرلوں پر کی بات ہے اللہ ملتا کیسے ماں کہتی ہے دلی کے دروازے کے سامنے ایک تندور والا ہے جو تندور میں روڈیاں لگاتا ہے وہ تجھے اللہ سے ملا سکتا ہے مجھے کوئی ایسا پیر دکھاؤ جو بغیر ایسی کے رہ سے اور یہ ہے جو تندور گرم کر کے عشق دا سیس تے روڈیاں لالے نظام الدین پہنچا اللہ کیسے ملتا ہے اب لگ پتا گیا کسی نے نہیں پوچھا یہ پوچھنے والا عام نہیں ہے آگ لگا رہا ہے کہا روڈی کھانی ہے تو ذرا بیٹھ جا لگا دے تو مجھے کیا پتا اللہ کیسے ملتا ہے کہا بابا آنکھ میں آنکھ ڈال آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر میں کسی اور کے کہنے پہ نہیں آیا مجھے میری ماں نے بھیجا ہے مجھے کس نے بھیجا ہے مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہا مجھے نہیں پتا تو جا اپنا کام کر اپنی ماں سے کہے کہ بتا اللہ کیسے ملتا ہے کہا اس نے بتا دیا اب تو بتائے گا اللہ کیسے ملتا کہا چلو پھر میں بتا دیتا پہلے بتا آشک بنے گا کہ ماں شو آشک بنے گا کہ ماں شو کہا میں کل ماں سے پوچھ کے آگا مجھے آشک بننا ہے کہ ماں شو اگلا دن ہوا ماں سے پوچھ کے آیا جرامی اقادر ماں سے پوچھ کے آیا جیسے ہی تندوری کے پاس پہنچا تندور ملتا ہوا تھا لکڑیاں بکھری ہوئی تھی جو آٹا تھا وہ تقسیم ہو چکا تھا لوگوں سے پوچھا ادھر جو تندور والا ہے وہ کدھر گیا کہ پتہ نہیں کل سب کچھ توڑ کے جنگل کی طرف پہنچا ہے جنگل پاؤں کے لشان دھوڑتا ہوا نظام الدین جنگل میں پہنچا دیکھا وہاں وہ بابا جو تندوری تھا وقت کا وہ خدب تھا ارے اس کا کوئی جسم کا حصہ ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے ارے پرندے نوچ رہے ہیں نظام الدین پاس پیچھ کے کہا اے بابا تو نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا اللہ کیسے ملتا ہے تو بھی بے مفاہ نکلا یہ کہنا تھا کوئی ہنڈی کدھر سے آئی کوئی کدھر سے آئی عشق جنہ دے ہنڈی نچے آ رہن دے چک چپاٹے ہو لولو میں بیچ لکھ زبانہ کرتے مونگے پاٹے ہو ہٹ جو سے آوال آئی اے نظام الدین دے خاندہ ایسے ملتا آئے 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 ایسے ملتا ہے مرنا پڑتا ہے آشق کو مرنا پڑتا ہے مرنا پڑتا ہے بس سوچ کے پھر جائے یہ سوچتا رہا کہ میں محبوب الہی بن جا جاؤ ادھر دیکھ کے کہا چلو عاشق نہیں محبوب بن جاتاو مشوق بن جاتاو جیسے ہی ہے لوٹا ہوا گھر آیا دروازہ کھولا ماں نے دیکھا آپ کی شوہانزہ مجھے بہت بلنگ چاہیے ماں نے مرام کو دیکھا کہاں آ گیا ہے میرا محبوبِ الٰہ آ گیا ہے میرا محبوبِ الٰہ آ گیا ہے میرا محبوبِ الٰہ گرامی قدر آج بھی اللہ بھی فیض دے میں بڑی بڑی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور گرامی قدر ایک اور واقعہ بھی ہے ایک کتب نے خربوزیں لگائے ہوئے تھے کتب یہ ہے کتب خربوزیں لگائے تھے اور وہ بڑا ہی ہے نرم دل تھا نرم دل تھا نرم دل تھا تو ذرا پوچھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ گہے تو کہتا ہے کھایا جب صورتیال دیکھیں کھایا کہ یہ تو میٹھا نہیں ہے اور دو اس میں کئی خربوزیں چیر چیر کے رکھ دیئے اب وہ کتب چینج ہو گیا حضور پھر دوسرا کیا بیٹا تھا ڈاڈا آیا بس وہ بھی کوئی مٹھی چیر بیچ رہا تھا کہا اب وہ جو ہے وہ نہیں نا دلی کا کتب خربوزوں والا نہیں ہے اب وہ بدل دیا گیا ہے اس لئے نظام بڑا سخت چل رہا ہے اس کے پاس پہنچے دونوں کا بہلا خربوزہ کھایا کہا یہ مٹھا نہیں ہے اور چیر ہو نے کہا جل نکل جا تو گرامی قدر یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں این عشق جنان اللہ کے جان دا سین سوک جان دے وہاں گھگانیاں دے سوک جان دے کچھ موک جان دے کچھ مار لین دے لوگ کی تانیاں دے جو دو عشق و دان دی ساٹھ لگے اکلام پول جان دے خان دانیاں دے محمد بھوٹیا کہدی عشق دے نہیں چھوٹ دے نہیں چھوٹ دے نہیں چھوٹ دے میں تدائیہ پیش کر رہا تھا لا الہہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ خودی کا سر ہے نہاں لا الہہ بول سکتے ہو لا الہہ اللہ خودی ہے تے فسان لا الہہ اللہ یہ دور اپنے پراہین کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہان لا الہہ اللہ کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ دو سے تین میں کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ فریبِ سود و زیان لا الہہ اللہ یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیون بوتانِ وہم و گمان لا الہہ اللہ اس لئے اکبال نے کہا تھا نا اپنے بیٹے جعوید کو دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیوی ہے خدی نہ بیچ اکبال نے خدی پہ بہت کچھ لکھا ہے ایک جگہ پہ کہا خدی کو کر بلاندی تنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خد پوچھے بتا تیری رضا خدی کا فلسفہ بہت کچھ ہے ایک جگہ پہ کہا جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اثرارِ شہنشاہی اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور آئینہ موسکر کے پہلے شہر داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا موندسو اللہ لے فقیر ہیں آلہ کے نہیں ہیں داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہی آئین جماں مرتا حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی گرامی قدر عشق کی بات اگر میں اقبال سے پوچھتا گیا تو بات بڑی آگے بڑھ جائے گی آپ نے کلم اٹھا کے کہا کبھی تنہائی و بہو دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجمن عشق کبھی سرمایہ محرابو ممبر کبھی مولا علی اے برشکن عشق اور کہیں کلم اٹھا کے کہا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے تہر میں اسمِ محمد سے اجاب کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور کہیں کلم اٹھا کے کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملان کی آزاں اور مجاہد کی آزاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک خضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور آخری شعر سمات کیجئے گا یہ نغمہ خسلے گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خضاں لا الہ بلاللہ لا الہ بلاللہ گرامی ملان کیگہ بلاللہ یعنی تیرے ہیں